اعوذ باللہ نشید وانجی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام الیکشن 2024 کا بقیدہ طور پر اعلان ہو چکا ہے اور سیاسی سرگرمی ہیں جو ہیں ان میں اضافہ ہو چکا ہے سیاسی سرگرمی آروج پر ہے ساری جو political parties ہیں وہ اپنے امید وار فائنل کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور ہم جو ہے آپ کے سامنے پاکستان میں جو قومی سبلی کے مختلف حلقی ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تازہ ترین سروے بھی رکھ رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سے حلقی کے اندر کون سا امید وار اس وقت پاکستان مسلم نون اور پاکستان درک انصاف کا موجود ہے یا پاکستان بھی پس پارٹی کا تو ناظرین اکرام آج ہم دسٹرک فیصلہ بار کا جو این اے نائنٹی فائیو ہے پہلا حلقہ اس کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین سے گزارش ہے اور ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضار ضرور کریں کیونکہ جو آپ کی آرہ ہوتی ہے وہ ہمارے لئے اہم ہوتی ہے ناظرین اکرام یہ جو این اے نائنٹی فائیو ہے اس کا یہ جو این اے نائنٹی فائیو نمبر ہے یہ دو ہزار تیس میں جو الیکشن کمیشن آن پاکستان نے نئی حلقہ بندیہ کی ہے اس کے مطابق اس کا نمبر ہے جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں کی جو حلقہ بندیہ تھی اس کے مطابق اس کا نمبر تھا این اے وان تیرو بان اب نئی حلقہ بندیہ کے مطابق اس کا نمبر ہے این اے نائنٹی فائیو این اے پچانوے ناظرین یہ اگر آپ دیکھیں تو فیصل آباد کو بریانی طور پر مسلم نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور کسی وقت میں یہ گڑھ بھی تھا لیکن ڈوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان طریقہ انصاف نے بھی یہاں پر بہت اچھا پرفارم کیا تو اب یہ جو صورتحال ہے این اے نائنٹی فائیو جو حلقہ ہے قومی سمجھ کا چک جمرہ اور اس سے ریلیٹڈ جو ملحی کا علاقے ہیں ان پر مشتمل یہ حلقہ ہے ناظرین اکرام اس حلقے کے دوزار اٹھارہ کے جو نتائی تھے اس میں اگر آپ دیکھیں تو چودری آسف نظیر صاحب ازاد ایسی ایسے یہاں سے جیتے تھے ایک لاکھ سنتالیسزار آٹھ سو بارہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے جبکہ دوسرے نمبر پر جو رہے تھے وہ زفر زدکرنسائی صاحب تھے جنہوں نے چھاسی ہزار پانچ سو پر جتر ووٹ حاصل کیے تھے لیکن اب یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے جو خاخذات نامزد کی جمع کروائے ہیں وہ ہیں علی عبدالسائی صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے علی عبدالسائی دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ممبر صباہ اسمبلی منتخب ہوئے تھے علی عبدالسائی کے والد چودری عبدالسائی بھی ممبر صباہ اسمبلی رہے ہیں اور سپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے ہیں تو عصائی فیملی ایک مکمل طور پر سیاسی فیملی ہے سیاسی بڑا بیکرونڈ رکھتی ہے اس وقت میں پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ علی عبدالسائی پاکستان طریقہ انصاف انہیں ہی ٹکر دے گی وہی یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکر سے اس طرح قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے جبکہ جو پاکستان مسلمین نون کے امیدوار ہے وہ جو امیدوار ہیں وہ ہے ازاد علی طبصم صد وہ پاکستان مسلمین نون کے امیدوار ہے اس حلقے کے اندر ناظرین یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ علی عبدالسائی کے جو والد ہیں چودری عبدالسائی وہ بھی اسی حلقے سے صبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور کیونکہ اس حلقے کے اندر دو صبائی اسمبلی کے حلقے ہیں دوسرے حلقے میں سے علی عفضل سائی کے جو بھائی ہیں جنید عفضل سائی وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یعنی پورا جو پینل ہے سلکے کے اندر وہ پاکستان در ایک انصاف کا سائی فیملی کے اندر ہے یعنی دونوں بھائی اور ان کا والد الیکشن لڑن رہے ہیں علی عفضل سائی جو ہیں وہ قومی سمبلی کا الیکشن لڑن رہے ہیں اور جنید عفضل سائی اور ان کے والد جو ہیں چندری عفضل سائی صاحب وہ یہاں پر سبائی اسمبلی کا الیکشن دن رہے ہیں اس طرح پاکستان مسلمین نون کے جو میدوار ہیں وہ ازاد علی طبصم صاحب ہے ازاد علی طبصم صاحب کے بارے میں بتاتے چلیں تو دوزار تیرہ میں ازاد علی طبصم صاحب بھی ممبر سبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے لیکن دوزار اٹھارہ میں وہ الیکشن ہار گیا تھے اب ازاد علی طبصم کے نیچے جو پاکستان مسلمین نون کے جو میدوار ہیں پی پی نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن پی پی نائنٹی ایٹ میں پاکستان مسلم نون کے جو میدوان ہیں وہ خواد چیمہ صاحب ہے ان کو پاکستان مسلم نون کی طرف سے ٹکٹ جاری کیا جائے گا وہی یہاں سیلیکشن لڑے گے جبکہ جو پی پی نائنٹی نائن ہے یہاں پر رانہ شویو ادری صاحب پہلے پاکستان مسلم نون کی طرف سے انہیں بھی پیشکش کی گئی تھی کہ قومی سامری کالیکشن لڑے لیکن اب وہ صوبائی سامری کالیکشن لڑنے جا رہے ہیں یعنی مسلم نون کا پینل بھی یہاں پر کافی مضبوط ہے اور مسلم نون بھی یہاں سے کافی اچھا کونٹسٹ کرنے جا رہی ہے جبکہ پاکستان دریقہ انصاف کا پینل بھی کافی حد تک اس حلقے کے اندر مضبوط ہے یعنی سائی فیملی پاکستان دریقہ انصاف کی طرف سے ان کے اوپر مشکل وقت بھی آیا کافی ٹف ٹائم آیا مقدمات کا بھی سامنا کیا لیکن سائی فیملی جو ہے وہ ڈٹ کر پاکستان دریقہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئے اور پاکستان دریقہ انصاف کی طرف سے ان کے ٹکٹ بھی فائنل ہو چکے ہیں تو اب اس حلقے کے جو سرویز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں اس وقت تک کہ جو سرویز مختلف سوشل میڈیا پیجز پر آن گیرونڈ جا کر لوگوں نے سرویز کیے ہیں اس حلقے کے اندر جو چنگ جمعہ کا لکہ ہے فیصل آباد کا اس کے اندر اس وقت تک کی پوزیشن کے مطابق جو سائی فیملی کا ایک پورا پینل ہے جس میں علی عفضل سائی اور چودری عفضل سائی اور جنید عفضل سائی صاحب ہیں ان کا پینل بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے اس حلقے کے اندر جبکہ پاکستان مسلم نونڈ کا جو پینل ہے ایک تو یہاں پر پاکستان مسلم نونڈ کے پینل کے اندر اختلافات بھی ہیں یعنی جو سوائے اسمبلی کے ٹکٹ ہے اس میں دو دو تین تین امیدوار ہے جو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے سوائے اسمبلی کے اوپر پیپی98 میں بھی اور پیپی99 میں بھی سوائے اسمبلی کے پر مسلم نونڈ کے جو ٹکٹ لینے کے امیدوار ہیں وہ زیادہ ہیں تو اب ان کے درمیان بھی یہاں پر اختلافات پیدا اور ہیں آئی پیپی مجانے میں ہیں اس کا بھی کوئی ایک دو امیدوار میں ہیں لیکن مسلم نونڈ کے اندر یہاں پر اختلافات نظر آ رہے ہیں صبحی اساملی کے قومی اساملی کے اوپر مسلم نون کے درمیان کوئی اختلافات نہیں قومی اساملی پر ان کے جو امیدوار ہیں وہ تقریبا فائنل ہیں تو بس سمزہ وہی الیکسیں لڑے گئے لیکن صبحی اساملی کے اوپر جو ہے مسلم نون کے ٹکٹ لینے والے امیدوار زیادہ ہیں تو اس دران ان کے اختلافات ہیں اب سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مسلم نون ان اختلافات کو قبر نہیں کرتی اور سارے میندوار ہی میدان میں رہتے ہیں جیسا کہ سارے میندوار کہہ رہا ہے یعنی جس کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے وہ تو کھڑا ہو جائے گا لیکن اگر کسی کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا اگر وہ زیادہ سیہ سے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان مسلم نون کے لئے مشکلات ہوگی یعنی یہاں پر جو سرویز ہے وہ ٹوٹلی دور پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو سائی فیملی ہے پاکستان طریقہ انصاب کا جو پینل ہے وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے اور وہ یعنی ایک اچھی لیڈ کے ساتھ الیکشن جیت جائے گا اس شیٹ کے اوپر جو چک چمرا والی ہے باقی ناظرین اکرام جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ عوام نے کرنا ہوتا ہے عوام نے اپنے ووٹ سے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا پسندیدہ ہوگی ادوار کونسا ہے اور کونسی پارٹی کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور اسسمنٹ اور سرویز ہوتے ہیں بعض کاتھ ان کے نتائج صحیح ہوتے ہیں بعض کاتھ ان کے نتائج غلط بھی ہو جاتے ہیں ضرور نہیں ہوتا کہ ہر سرویز ہوتا ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ غلط ثابتوں یا صحیح ثابتوں یہ سرویز ہوتے ہیں سرویز صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن اینڈ دی اینڈ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ کسے ووٹ دے گی ناظرین آج کے لئے تنا ہی چینل کو دور سبسکرائب کیجئے کہ اچھا لگلے ویڈیو کو لکھا دیں